ڈیرہ کازی خان میں سردی کی شدت برقرار ہے آج سورج آب اتاب کے ساتھ چمکے گا کم سے کم درجہ حرارت آٹھ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے زیادہ سے زیادہ چودہ ڈگری سینٹی گریڈ جانے کا امکان ہے مزید تفصیلات جانیں گے آشیر شفاق سے آشیر بتائیے گا ہمیں گازی خان میں سردی کی لہر تو برقرار ہے صوبوں سے ٹھنڈی ہوای چلنے کا جو سسلہ ہے وہ جاری ہے لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ سورج بقیادہ طور پر آج آب اتاب کے ساتھ چمکے گا اور کافی دن و بعد دھوب دیکھنے کو ملے گی ڈیرہ غازی خان میں درجہ حرارت کی ہم بات کرتے ہیں تو ڈی جی خان میں آج کم سے کم درجہ حرارت آٹھ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چودہ ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے ہوا میں نمی کا تناسب نوے فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے ڈی جی خان اور مضافات میں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں ہے موسم خوشک رہے گا جبکہ آج جو ہے سورج آب اطاب کے ساتھ چمکے گا خوشک سردی پڑھنے کی وجہ سے خوشک سردی کی وجہ سے زکام اور خانسی کے جو مریض ہیں ان کی تدات میں بھی اضافہ ہوا ہے خصوصی طور پر ڈاکٹرز جو ہیں ان کی جنب سے ہدایت کی جاریہ شہری ماسک کا استعمال کریں اور ساتھ ساتھ گرم پانی کا جو استعمال ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیا جائے اسی طرح سے ڈی جی خان میں آج سورج آب اطاب کے ساتھ چمکے گا اور کم سے کم درجہ حرارت آج آٹھ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ صبح سے تھنڈی ہوایا چلنے کا جو سسلہ ہے وہ جاری ہے بارش کا اندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کوئی امکان نہیں ہے موسم خوشک رہے گا جبکہ تھنڈی ہوایا چلنے کا جو سسلہ ہے وہ اسی طرح سے برقرار رہے گا اور کم سے کم درجہ حرارت آج آٹھ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے جی آشیر آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا آمیر بھٹی بھی رحمر خان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں آمیر بتائیے گا ہمارے رحمر خان کے موسم کی کیا صورتحال ہے دنوامے سردی کا راج برقرار ہے روز بروں سردی میں اضافے کا ایک سلسلہ جاری اور آج بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے خون جمع دینے والے سردی نے اپنے دیرے جمع ہوئے رہی مرخان شہر اور دنوامے آج محکمہ موسمیات کے مطابق کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ آٹھ سینٹی گریٹ جبکہ جو زیادہ سے زیادہ درجہ ہے تو وہ سولہ سینٹی گریٹ تک ریکارڈ کیا جائے گا سبح سویر آج دھند میں جو ہے وہ کئی دنوں کے بعد جو ہے واضح طور پر کمی آئی اور جو ویزیبلیٹی ہے وہ کلیئر دکھائی دے رہی ہے جس کے بعد جو موٹروے پولیس ہیں انہوں نے موٹروے ایم فائیو کو شیر شاہ سے زاہر پیر تک جو ہے وہ اوپن کر دیا ہے اور جو مسافر ہیں وہ اپنی منزل کی جانب اپنے سفر کی جانب جو ہے روا دوا ہے اور موٹروے پولیس کی جانب سے اس حوالے سے آوینیس دینے کا ایک سیسرا بھی جاری ہے جب کوئی ڈریور کو کوئی ایشو پیش آئے تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ موٹروے کی 130 نمبر کی جو ہیلپ لائن ہے اس پر کال کر سکتے ہیں اور موٹروے ان کی ہیلپ کے لیے جو ہے وہ وہاں پر فوراں موجود ہو جائے گا اس کے ساتھ اگر دھند ہو تو اس دھند کے دوران جو ہے وہ شہری کوشش کریں کہ غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں فاغ لائٹ کا زیادہ زیادہ استعمال کریں ٹریفک رولز کا جو دامن ہے وہ ہاتھ سے نہ جانے دیں اور اس کے ساتھ کوشش کریں کہ جو رفتار ہے اس میں واضح طور پر کمی لائیں تاکہ دھند میں جو ہونے والے حادثات ہوتے ہیں اس سے کمی لائے جا سکے اس کے ساتھ جہاں دھند ہوتی ہے تو رحیم ارخہ کے ریل سٹیچن پر آج بھی جو ٹرینیں ہیں وہ معمول کے مطابق تاخیر کا شکار ہے جس کے بعد مسافروں کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے مکمہ موسمیات کے مطابق رحیم ارخہ شہر اور کے دنوں میں ایندہ چوبیس گھنٹوں میں اسی طرح سے جہاں وہ سردی کا راج برقرار رہے گا جبکہ دھند میں تھوڑی سی کمی جہاں وہ دیکھنے میں آئے گی اور اس کے ساتھ ایندہ چوبیس گھنٹوں میں جہاں بارش کے کوئی انکانات نہیں ہے بہت شکریہ آمیر بھٹی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آشیر شفاق بھی تفصیلات سے بہت شکریہ آپ کا یہاں آپ کو بتائیں گے ملتان کا مطلعہ جو ہے وہ صاف ہے سردی کا راج برقرار ہے سورج آج آب اطاب سے چمکے گا اور مزید موسم کی صورتحال جانے گے حسن ملک سے حسن بتائیے گا کیا صورتحال ہے جی شہر اولیاء ملتان اور گردو نوا کے اگر آج کے موسم کی بات کریں تو ملتان شہر کا مطلع آج بلکل صاف دکھائی دے رہا ہے آج سورج اپنی آب اطاب کے ساتھ چمک رہا ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ نائے سال سے لے کے اب تک اگر یہ پہلی مرتبہ علل صبح سورج نے دیدار کروایا ہے تو یہ بات ہرگز غلط نہیں ہوگی آج ملتان شہر میں صبح صویرے سے ہی سورج اپنی آب اطاب کے ساتھ چمک رہا ہے شہریوں کے چہرے سردی سے ستائے شہریوں کے جتنے بھی چہرے تھے وہ کھل اٹھے ہیں اور کافی زیادہ شہری بھی خوش نظر آ رہے ہیں کہ اتنے ٹائم سردی رہنے کے بعد آج ملتان شہر میں علل صبح سے ہی سورج اپنی آب اطاب کے ساتھ چمک رہا ہے دھند کے حوالے سے بات کریں تو رات گئے سے ملتان شہر اور گردو نوا میں دھند کا راج تھا جس کے باعث موٹر وے کو مکمل طور پر ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا تھا ایم فور موٹر وے اور ایم فائی موٹر وے ہر قسم کے ٹرافک کے لیے بند تھی جو کہ صبح صویرے ہی حدی نگاہ بہتر ہونے پر موٹر وے کو ہر قسم کے ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا ہے ترجمان موٹر وے کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حدی نگاہ بہتر ہونے کے باعث موٹر وے کو ہر قسم کے ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا ہے اگر شہر کے موسم کی بات کریں تو آج ملتان شہر کا کم سے کم درجہ حرارت چار ڈگری سنٹی گریٹ پر ریکارڈ کیا گیا ہے زیادہ زیادہ درجہ حرارت آج شہر کا پنگناہ ڈگری سنٹی گریٹ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے ہوا میں نمی کا تناسب نوے فیصد تک ریکارڈ کیا گیا ہے ائر کالٹی انڈیکس کی بات کریں تو آج ائر کالٹی انڈیکس گزشتہ دنوں سے قدر بہتر ہے جو کہ 154 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے پاکستان کے فضائی علودہ ترین شہروں کے لیس میں ملتان کی سٹینڈنگ کو دیکھیں تو ملتان آج چھٹے نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ملتان شہر کا مطلع جزوی طور پر عبر آلود رہے گا رات کے اوقات میں اور علل صبح کے اوقات میں دھند کی شدت میں نمائے اضافہ دیکھنے کو آئے گا آئندہ 24 گھنٹوں کے حوالے سے محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ ملتان شہر کا مطلع جزوی طور پر عبر آلود رہنے کا امکان ہے خوشک سردی کی شدت میں نمائے اضافہ دیکھنے کو آئے گا اور رات گئے اور صبح صویرے کوکات میں دھند کی شدت بھی واضح طور پر محسوس کی جائے گی حسن ملک بہت شکریہ آپ کا اب آپ کو بہاولپور کے موسم کی تفصیلات دیں گے بہاولپور میں خوشک سردی کی لہر برقرار ہے صبح صویرے گہری دھند کے بعد حدنگاہ بھی بہتر ہو گئی ہے کم سے کم درجہ حرارت سات ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کی گئی ہے مزید تفصیلات جانیں گے تاہر جوئی ایسے تاہر اپ ڈیٹ کیجئے گا بہاولپور کے موسم میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے اور تقریباً ایک ماہ بعد بہاولپور میں صبح کے اوقات میں دھوپ نکل آئی ہے جو کہ ایک غیر معمولی بات ہے بہاولپور کے شہری اس اندازار میں تھے کہ موسم جو ہے وہ کب کھلے گا اور کب جو سخت ترین سردی ہے اس سے کچھ ریلیف ملے گا تو آج سرد نکلا ہے اور دھوپ کبھی تیز ہوتی ہے کبھی جزوی طور پر موسم جو ہے مطلع جو ہے وہ عبرالود ہو جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ اگر ہم دھن کی بات کرتے جلیں تو صبح کے اوقات میں گہری دھن تھی اس کے بعد اچانک سے پیچز میں جو دھن ہے وہ ٹوٹی اور اس کے بعد سرد نکلا بہت اچھا سماح ہے بہاولپور کا کیونکہ ایک ماہ بعد پچھلے سال 27 دسمبر کو دھن کا سلسلہ بہاولپور میں شروع ہوا تھا جو کہ آج کے دن تک جائی رہا اور اب مکم موسمیت کا یہ کہنا ہے کہ بہاولپور میں جو مغربی ہوایں ہیں وہ مسلسل داخل ہو رہی ہیں مغربی ہواں کا سسٹم بہاولپور میں مسلسل داخل ہو رہا ہے اور تیز ہواں کل بھی سا دن چلتی رہی تھی جس کی وجہ سے جو دھن کا سلسلہ ہے وہ بہاولپور سے تقریباً ختم ہو گیا ہے لیکن صبح کے اوقات میں اور رات گئے جو دھن کا سلسلہ ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ جاری ہے اگر ہم رات گئے کی بات کریں تو بہاولپور میں حدی نگاہ تقریباً صفر ہو گئی تھی صبح کے اوقات میں بھی بہاولپور شہر کے اندر حدی نگاہ جو تھی وہ ایک ہزار میٹر تک محدود تھی شہر کے مضافات میں حدی نگاہ پائنسو میٹر تک محدود تھی ابھی بھی پیچز میں دھن موجود ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ بہاولپور میں اس وقت دھوک نکل آئی ہے اور موسم جو ہے وہ کھلتا نظر آ رہا ہے ساتھ ساتھ دھن کے باعث ائرکورٹی انڈیکس جو ہے وہ بھی آج بڑھتا دکھائی دے رہا ہے بہاولپور کا نمبر جو ہے فضائی روزہ شہروں میں وہ اس وقت بدستور چوتھا ریکارڈ کیا گیا ہے اور ائرکورٹی انڈیکس تین سو ستر پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ شہر کی فضاء جو ہے وہ تمام تر شہریوں کے لیے الودہ قرار دی گئی ہے اور تیوی میرین نے یہ مشورہ دیا ہے کہ خاص طور پر بچور بزرگ جو ہیں وہ اپنی آؤڈور ایکٹیوٹیز مدود رکھیں اور باقی شہری جو ہیں وہ گھروں سے نکلنے سے پہلے ماس کا لازمی استعمال کریں تاکہ وہ ائرکورٹی انڈیکس اور مزرع صحت حواجہ سے اثرات سے محفوظ رہا سکیں باقی خوش سردی کی بات کرتے چلیں تو اس کا اثر تاحال برقرار ہے درجہ رات جو ہیں تاحال کم ترین سطح پر موجود ہیں رات کے بھی کم سے کم درجہ رات جو ہے وہ سال ڈگری سنڈی گریڈ ریکارڈ کیا گیا آج بھی جو میکسیمم ٹمپریچر ہے وہ سولہ ڈگری سنڈی گریڈ تک جانے کا امکان ہے اور خدشہ یہی ظاہر کیا جا رہا ہے مہکمہ موسمیات کی طرف سے کہ آنے والے دنوں میں موسم جو ہے وہ مزید بہتر ہوگا خاص طور پر جو دن کا درجہ راتا ہے وہ دو سے تین ڈگری سنڈی گریڈ تک بڑھے گا آنے والے دو سے چار روز کے دوران اور ساتھ میں مہکمہ موسمیات کی یہ پرڈکشن بھی ہے کہ سنوار اور منگر کے دن بہاولپور میں ہلکی بندہ باندھی بھی ہوگی جس سے موسم جو ہے وہ کافی حد تک مزید بطر ہونے کا امکان ہے اور خوش سردی کو جو لہر ہے اس میں کمی آنے کا امکان ہے تو بہاولپور میں آنے تک چوپیس گھنٹوں کے جانے موسم جو ہے وہ اسی طرح سے سرد رہنے کا امکان ہے دن کے اوقات محدود ہو کر رہیں گے خاص طور پر صبح کے اوقات میں دن کا سلسلہ جائی رہے گا اور دوپیر کے اوقات میں دھوپ کا جو سلسلہ ہے وہ بہار ہو جائے گا